بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات و رب العرض و رب العالمین وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَالتَّحِجَّةُ وَالْإِقْرَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيشِّينَ وَرَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سیدنا وَمَوْلَانَا وَطَبِيبِ نَفُوسِنَا وَحَبِيبِ قَلُوبِنَا وَشَفِيِّ ذَنُوبِنَا عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِهِ تَيِّبِينَ وَالِهِ تَيِّبِينَ وَالَعْنَتَ اللَّهِ دَائِ مَنْ بَاقِيَا عَلَادَائِهِمْ وَعَاسِبْحَقُوكِهِمْ وَمُنْكَرِ فَزَائِلِهِمْ وَمُسَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَعَزْمَتِهِمْ اما بعد قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سلوات پرد محمد وعال محمد سلِعَلَى محمد وعال محمد کافی سارے اب آپ تشریف فرما ہے محمد وعال محمد پہ درود بھیجنے سے عمر لمبی ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے گناہانِ سگیرہ و کبیرہ کو بخش دیا جاتا ہے اور بلخصوص ساداتِ اعظام گلانی سید ارون کفروزِ محفلِ ملادِ مصطفیٰ ہیں نکوی سید بتشریف فرما ہیں ان کے گھر کا ہی سارا تذکرہ ہے اور مجھ سے پہلے بہت سارے مولا کے مدہ خانوں نے بارگاہِ سید الانبیاء میں گلہِ عقیدت پیش کیے اور میں تو بس حاضری لگوانے کی خاطر جیسے جنابِ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بڑھیا تھوڑی سی روئی لے کے خریداروں میں نام لکھوانے کے لیے پہنچ گئی تھی بس کوشش اور خواہش ہے کہ سرکارِ دو جہاں سرورِ کائنات مالکِ عالمیان کے مدہ خانوں میں نام لکھا جائے اور جتنے میرے شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہیں میرے بھائیوں کے مطابق ملاد والی رات ہے اور شبِ جمعہ بھی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے شبِ جمعہ بھی ہے اور الحمدللہ میرا ملک پاکستان اب بارود والوں سے نکل کے دارود والوں کا بن گیا ہے زندہ و سلامت رہیں اور شبِ جمعہ اور یومِ جمعہ مقصوص ہیں محمد و آلِ محمد پہ درود کے نام کے ساتھ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ رات والے دن اثر کے بعد کچھ مقصوص فرشتے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں اور وہ جمعہ والے دن مغرب کی نماز تک زمین پہ رہتے ہیں اور امام نے فرمایا وہ ایسے مقصوص فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کلم اور چاندی کے ورک ہوتے ہیں اور وہ باقی پورا ہفتہ زمین پہ دوبارہ نہیں آتے بس ایک رات اور ایک دن کے لیے زمین پہ آتے ہیں مولا کس لیے آتے ہیں امام نے فرمایا وہ روح زمین پہ روح زمین کے کونے کونے تک بھیل جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے ہاتھ میں سونے کے کلم اور چاندی کے ورک لے کر زمین پہ بکھرے رہتے ہیں اور سونے کے کلم سے چاندی کے ورک پہ بس اس اس کا نام لکھتے ہیں جو آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے سلامت رہیں اور یقیناً جگہ جگہ پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کو بینر اور بورڈز لگے ہوئے پورے پاکستان میں نظر آئیں گے خدا بند عالم آل محمد پہ درود بھیجنے والوں کو زندہ و سلامت رکھے اور دشمن کی جالوں کو ناکام بنائے اور شیعہ سنی کے استحاد کو تازہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام عباد و شاد فرمائے اور درود کی فضیلت کے حوالے سے سرکارے دو جہاں حسنین کے نانا زہرہ کے بابا اور علی کے بھی مولا جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودِ رشاد فرماتے ہیں کہ میراج والی رات جب میں آسمانوں کی سیر کے لیے اللہ کے پاس مہمان بن کے گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہاں پہ ایک مقصوص فرشتہ دیکھا یا رسول اللہ وہ فرشتہ کیسا تھا امامِ انبیاء نے ارشاد فرمایا وہ فرشتہ ایسا تھا اس فرشتے کے چار ہزار ہاتھ تھے اور ہر ہر ہاتھ میں چار چار ہزار انگلیاں تھیں تھوڑی تھوڑی زبان سے زحمت فرمان جس تک بات پہنچ رہی ہے چار ہزار ہاتھ تھے ہر ہر ہاتھ میں چار چار ہزار انگلیاں تھیں پتہ تھا سرکارے دو جہاں کو لیکن اس لیے پوچھا کے بعد ہم تک پہنچ جائے سرکار فرماتے میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور فرشتے سے دیکھ کے کہایا اے اللہ کے ملک اللہ کے فرشتے اللہ نے تجھے کس واسطے بنایا ہے اللہ نے تجھے کس لیے خلق کیا ہے اور تجھے جو اللہ نے اتنے سارے ہاتھ اور ہر ہر ہاتھ میں اتنی ساری انگلیاں آتا کی ہیں اللہ نے تیرے ذمہ کیا کام لگایا تیری ڈیوٹی کیا ہے تو کرتا کیا ہے فرشتہ مصطفیٰ کی نالین کو اپنے ملکوتی لبوں سے بوچھا دے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تیری پاک نالین کی قسم ہے اللہ نے میرے ذمہ کام یہ لگایا ہے کہ میں چیزوں کی گنتی کرتا ہوں میں چیزوں کو گنتا ہوں میں چیزوں کو شمار کرتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں تو یقینا فکرہ پہنچ جائے گا جتنے میرے شیعہ سونی دوست دروس سے محبت کرنے والے ہیں ان کے چہروں پہ میں شادہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں سرکار دو جہاں نے اس فرشتے سے کہا اچھا اگر اللہ نے تیرے ذمہ گننے والا کام لگایا ہوا ہے تو پھر یہ تو بتا کہ تُو کس کس چیز کو گن لیتا ہے فرشتہ ہاتھ ماند کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تیری پاک عزت کی قسم ہے روے زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں وہ سارے میرے گنے ہوئے ہیں سلامت رہے سلامت رہے تھوڑی سی زیمت برمانا اگلے فکرہ پہ بیدار ہو جانا اگر فکرہ پہنچ گیا تو ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ تائید کا حق ادا کرے گا جو درود سے محبت کرتا ہے یقینا اس کے لئے اگلا فکرہ ہے جس جس کے دل میں درود کی محبت ہے اہل محمد پہ درود بیجنا جو جو بندہ واجب سمجھتا ہے شیعہ ہے یا سنی ہے درود والے تو سارے ہیں یقینا سارے اگلے فکرے پہ بولیں گے سرکار نے پوچھا اچھا ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے اور کس چیز کو گن سکتا ہے یا رسول اللہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے جتنے پتے ہیں وہ سارے میرے گنے ہوئے ہیں اچھا اور کس چیز کو گن لیتا ہے یا رسول اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے روح زمین پر جتنے سمندر ہیں اس سمندر کے پانیوں کے جتنے کترے بنیں گے وہ سارے میں گن سکتا ہوں اچھا اور کس چیز کو گن لیتا ہے یا رسول اللہ مجھے تیری پاک نالین کی قسم ہے سورج کی جتنی کرنے ہیں وہ ساری میں گن سکتا ہوں اور کس چیز کو گن لیتا ہے یا رسول اللہ مجھے تیری نالین کی قسم ہے اللہ آسمان سے زمین پہ بارش کے جتنے کترے بھیجتا ہے وہ سارے میں گنتا نہیں گن کے زمین پہ بھیجتا ہوں گن کے زمین پہ بھیجتا ہوں سرور دو عالم مسکرائے اور مسکرائے پوچھا اللہ کے فرشتے تو اتنی ساری چیزوں کو اتنی رفتار سے گن سکتا ہے کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جسے تو نہ گن سکتا ہو فرشتے نے ایک مرتبہ پھر نبی دو جہاں کے قدموں پہ بوسا دیا نالین کو بوسا دے کے جاگ جانا اگلے فکر پہ یہ رشیہ سنی دوستو بوسا دے کے کہنے لگا مجھے تیری نالین کی قسم ہے میں ریت کے ذروں کو تو گن سکتا ہوں درختوں کے پتوں کو تو گن سکتا ہوں بارش کے کتروں کو تو گن سکتا ہوں سمندر کے پانی کے کتروں کو تو گن سکتا ہوں سورج کی کرنوں کو تو گن سکتا ہوں لیکن تیری عزت کی قسم ہے تیری امت میں سے جب بھی کوئی بندہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ دھرود بیجتا ہے اللہ اس بندے پہ جتنی رحمتیں نازل کرتا ہے وہ میری گنتی میں رہی اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا عزتہ میں اضافہ فرمائیں مولا بخت بلند فرمائیں ایسے نے ایک مرتبہ اپنے سروں کو جھکا کہ عقیدت اور احترام کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پہ اتنی رحمتیں نازل کرے کہ وہ والا فرشتہ بھی نہ گن سکے مل کے بعد جماعت درود پر دے محمد و آل محمد کی عزت و اطمق اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صاحبان زیباکار عزیزہ نے گرامی قادر یہ ہفتہ وحدت ہے ملاد والوں کا ہفتہ ہمارے بھائیوں نے کہا کہ بارہ کو آئے تھے کسی نے کہا کہ سولہ کو کسی نے کہا کہ سترہ کو کوئی بارہ کوئی سولہ کوئی سترہ ربیل اول اور جتنے میرے محسن میرے عزیز جانے پہچانے چہرے میرے علاقے کے شرفہ تشریف فرما ہے بارہ اور سترہ میں فرق ہوتا ہے پانچ کا اور یہ پانچ کا فرق تو صدیوں سے چلا رہا ہے اللہ اکبر اور ویسے بھی بارہ ہے سولہ ہے یا سترہ ہے ان تاریخوں کا محتاج نہیں میرا نبی کیونکہ یہ جتنی تاریخیں ہیں یہ بنتی ہیں چاند سے اور مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ہے ابھی چاند نہ تھا اللہ اکبر میرا نبی تھا ابھی سورج نہ تھا میرا نبی تھا ابھی اللہ نے زمین نہ بنائی تھی میرے مصطفیٰ کو بنایا تھا ابھی جنت اور جہنم نہ بنے تھے میرے مصطفیٰ تھے ابھی سورج نہ تھا میرے مصطفیٰ تھے ابھی ملائکہ نہ تھے میرے نبی تھے ابھی انبیاء نہ تھے میرے نبی تھے اور صاحبانِ زیوکار ابھی تو اللہ نے کچھ نہ بنایا تھا کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا بارہ امام ہے نا بارہ امام اور بارہ میں سے جو چھٹے نمبر پہ ہیں ان کا نام امام جعفرِ صادق علیہ السلام مل کے صلوات پڑھ دیں امام کی عزت و عظمت اللہم صلی اللہ محمدِ معالِ محمد میرے امام سے کسی نے پوچھا کہا مولا اللہ رب العالمین نے آپ کے نانا کو کیسے بنایا تھا آپ نے فرمایا کہ میرے نانا سے کبھی کسی نے سوال کیا تھا پوچھنے والے نے پوچھا حسنین کے نانا جنابِ رسولِ خدا سے یا رسول اللہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا توجہ فرمائیں گے فکرے پہ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا نبیوں کے سلطان نے فرمایا اول ماں خلق اللہ الکلم اللہ نے سب سے پہلے کلم کو خلق کیا پھر کسی موقع پہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ماں خلق اللہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے آقل کو بنایا پھر کسی اور منزل پہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ اللہ نے کس چیز کو سب سے پہلے بنایا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے لو کو بنایا پھر کسی اور منزل پہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کسے بنایا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے علم کو بنایا پھر کسی اور منزل پہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسے بنایا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا پوچھنے والے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا یا رسول اللہ فکرہ سمجھ میں نہیں آسکا کبھی آپ نے کہا اللہ نے سب سے پہلے کلم کو بنایا ہے کبھی کہا عقل کو بنایا ہے کبھی لوگ کو بنایا ہے کبھی آپ نے کہا علم کو بنایا ہے کبھی آپ نے کہا آپ کے نور کو بنایا ہے یا رسول اللہ سمجھے نہیں یہ ساری چیزوں کو پہلے کیسے بنا دیا آپ وضاحت فرما دیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا ہے فرمایا تمہارے پاس وہ معرفت والے علی جیسے دماغ ہوتے تم میرے فکرے کو سمجھ سکتے علی سمجھ سکتا ہے کہا شاہ علی نبی نے فرمایا کبھی فرمایا کلم کو بنایا کبھی فرمایا علم کو بنایا عقل کو بنایا لوگ کو بنایا کبھی فرمایا نور کو بنایا آپ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا آپ نے فرمایا ساری چیزیں پہلے بنائی تھی کہا آیا علی سمجھ نہیں سکے فرمایا سمجھ کیوں نہیں آتی میرے نبی کو اللہ نے جیسے ہی خلق کر دیا ساری چیزیں بن گئی کیونکہ علم بھی نبی کا نام ہے عقل بھی نبی کا نام ہے نور بھی نبی کا اللہ اکبر مولا سلامت رکھیں زندہ ہو سلامت رکھیں عباد و شاد رہیں اور مولا علی ممبر کوفہ پہ بیٹے ہوئے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام ممبر کوفہ پہ اور دعویٰ فرمائے سالونی کبن منطب کے دونی پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے کیونکہ علی زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہے جو علی سے محبت کرنے والے ہو شکینا نبی کی محبت علی نے سکھائی کہ نبی سے محبت کیسے کرتے ہیں عزیزانِ گرامیِ قادر ایک بندہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی آپ جو زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتے ہیں آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا علی کے چہرے پہ مسکرہ ہٹا گئی مسکرہ کیا علی فرماتے ہیں حازہ لعابِ رسول اللہ یہ سارا رسول کے اس لعاب کا اثر ہے جو رسول اللہ مجھے اپنی زبان چساتے تھے ایک بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی پھر آپ کا اپنا کمال تو کوئی نہ ہوا یہ رسول کے لعاب کا کمال ہے اس کا مطلب ہے آپ نہیں بولتے رسول کا لعاب بول رہا ہے علی کے چہرے پہ جلال آ گیا فرمایا زمین پہ بیٹھ تُو نے سوچا ہی نہیں ہے ابھی تو لعاب بول رہا ہے یہ عالم ہے نبی کا لہو بولے گا تو کیا عالم ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ بسم اللہ نظری اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا کبھی کسی کمینے کا مطاعی نہ سید آپ سے دعا لینی ہے ابھی تو لعاب بول رہا ہے لہو بولے گا تو کیا عالم ہوگا چھٹے مولا سے اے پرزند رسول آپ ہی بتائیے اللہ نے سب سے پہلے جو کلام کیا وہ کلام کیا تھا سب سے پہلے جو کلام کیا اللہ نے جو سب سے پہلے کلام کیا میرے چھٹے مولا نے فرمایا یقینا جشن سادکین ہے دو سادکوں کا جشن توجہ فرمائیں گے اس فکرے پہ اس فکرے پہ توجہ فرمائیں میں روک رہا ہوں اپنا فکرہ دو سادکوں کا جشن ہے دیکھیں سادک کے معنی کیا ہوتے ہیں سادک کے معنی کیا ہوتے ہیں پڑے لکھیں چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے مولا سلامت رکھی صادق کے معنی رانا صاحب رانا صاحب کہہ رہے ہیں صادق کے معنی ہوتے ہیں سچا اور صدیق ایک لفظ ہوتا ہے صدیق صدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں سچا اچھا یہاں تو پھر کنفیوجن ہے نا صدیق بھی سچا صادق بھی سچا پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا صدیق بھی سچا صادق بھی سچا ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر فرق سمجھ میں آ گیا ہاتھ بلند کہہ دینا علی کے چاہنے والوں نبی کے چاہنے والوں صدیق بھی سچا صادق بھی سچا ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر دونوں کا معنی سچا ہے لفظ الاگلا کیوں ہیں لفظ الاگلا کیس لیے ہیں ایک ہوتا ہے صدیق وہ ہوتا ہے سچا جو سچ کہے اسے صدیق کہتے ہیں اور صادق وہ ہوتا ہے جو بھی کہے اللہ اسے سچ بنا دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں 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 یہ تھی صدیق اور صادق ایک لفظ ہے حبیب میرے آقا کا لقب ہے نا حبیب اللہ اللہ کا اللہ کا حبیب ایک لفظ ہے خلیل خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب ہے خلیل اللہ اچھا مولوی صاحب سے پوچھو مولوی جی خلیل کے معنی کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا دوست اچھا تو پھر حبیب کے معنی کیا ہوتے ہیں انہوں نے کہا دوست پھر وہی بات ہے جب معنی ایک ہے لفظ دو کیوں ہیں آؤ حسین کے چاہنے والے بتائیں گے خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے ہوتا حبیب بھی دوست ہے ہوتا خلیل بھی دوست ہے خلیل بھی دوست ہے حبیب بھی دوست ہے لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کہیں گے فرق کیا ہے بھئی دیکھیں جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں اور جس سے اللہ دوستی کرنا چاہے اسے حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت رکھے مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جس سے اللہ دوستی کرنا چاہے اسے حبیب کہتے ہیں چھٹے مولا صادق مولا مولا کیا اللہ نے کیسے خطاب کیا آپ کے نانہ سے امام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو سب سے پہلے کلام کیا اللہ نے فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر میں تجھے نہ بناتا کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا توجہ فرمائے توجہ فرمائے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے احمد اگر میں تجھے نہ بناتا کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا احمد کس کا نام ہے میرے آقا کا نام ہے میرے نبی کا نام ہے سید و سردار کا نام ہے اب مولوی احمد تو کہے گا احمد کے معنی نہیں بتائے گا احمد کہتے کس کو ہیں احمد کا مطلب کیا ہے کسی نے فرزند رسول سے پوچھا اللہ نے آپ کے نانا کو سب سے پہلے احمد کہہ کے بولایا وہاں پہ وہاں پہ سب سے پہلے احمد کہہ کے بولایا اے فرزند رسول آپ بتائیے احمد کے معنی کیا ہوتے ہیں امام نے فرمایا احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہو اللہ اکبر جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے یہ عرش والا نام ہے قرآن والا نام ہے اسمہ احمد قرآن نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی میرے بعد یہ کہنے والا آئے گا اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہوگا کیونکہ وہاں پہ نام احمد تھا وہاں پہ نام احمد تھا کس نے رکھا پروردگار نے رکھا سب سے پہلے اس نے احمد کہہ کے بولایا یا احمد اے میری سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اگر میں تجھے نہ بناتا کائنات کی کسی شیع کو نہ بناتا یہ نقیبے ممبر ہیں میرے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کے حسیت سے نقابت کرنے کے لئے تشریف لے کے آئیں ہمارے مہمان ہیں سرکار ابو طالب کی عزت میں فکر بیان کر رہے تھے مجھے دلی طور پر ان سے محبت ہے کیونکہ جو علی کے بابا سے محبت کرے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو علی کے بابا سے محبت کرے اور دیکھیں ملاد ملاد منانے کا تعلق جو ہے عقیدت کے ساتھ ہے اور ملاد ہر بندہ نہیں منا سکتا کیونکہ ملاد کی مبارک بات دنیا میں آنے والے بچے کو نہیں دی جاتی گھار والوں کو دی جاتی ہے ہر بندہ ملاد نہ منائے ملاد بس وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلق ٹھیک ہے جس کے جناب ابو طالب کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہ ہو اسے ملاد منانے کا کیا حق ہے وہ ملاد کیسے بنا سکتا ہے کیونکہ مبارک دی جاتی ہے گھر والوں کو احمد نام رکھا اللہ نے وہاں پہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک اے میری سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اگر میں تجھے نہ بناتا کائنات کی کسی شے کو نہ بناتا دنیا میں آگئے بارہ کو آئے یا سترہ کو اس سے بحث نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ سنی والی بات ہی نہیں ہے عقیدت کی بات ہے اور شیعہ سنی میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور کسی ماں نے کسی ایسے بچے کو جنم ہی نہیں دیا جو شیعہ سنی کو علا کر سکے ہمارا نبی ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے قبلہ ایک ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا پیر بھی ایک ہے اللہ اکبر سید تشریف فرمائے ان سے پوچھیں سید زیادہ تشریف فرمائے دو میرے سامنے سید صدات اعظام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو کائنات میں کوئی گدی والا پیر ایسا ہے ہی نہیں جس کا مرشد علی نہ ہو جس کا مرشد علی نہ ہو اور شیعہ سنی میں فرق نہیں ہے شیعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں عرف عام میں شیعہ اس کو کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے مشہور ہے نا یہی مشہور ہے وہ شیعہ ہے جو علی سے محبت کرے اور سنی جتنے میرے بھائی ہیں ان کے حصے کا فکرہ اور میرے سنی بھائیوں کے چہرے میں مسکراہت آئے گی میرا فکرہ سننے کے بعد سنی اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا سنی ہے علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا سنی ہے علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے اور میں کسی بیٹھک میں بیٹھ کے نہیں یہاں پہ مین جھنگ روڑ پہ بیٹھ کے اور گھرے میں موں دے کے نہیں لاؤڈ سپیکر پہ موں رکھ کے اب آنگے دہل یہ کہنا چاہتا ہوں اگر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا سنی ہوتا ہے علی سے بڑا کائنات میں کوئی سنی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہیں عباد و شاد رہیں مولا کبھی کسی کا مینے کا مہتاج نہ کریں بھئی دیکھیں دیکھیں میں پھر اپنا فکرہ دو رہاں جی بسم اللہ مولا سلامت رکھیں مولا عزتوں میں عزبہ برمائے مولا بخت بلند برمائے مولا کبھی کسی کا مینے کا مہتاج نہ کریں میں نے کہا کہ سنی ہوتا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی سے محبت کرتا ہو اگر نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا سنی ہوتا ہے کائنات میں علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے اور اگر علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے تو کائنات کا سب سے بڑا شیعہ خود محمد مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہوتا رہے آباد و شاد رہے مولا کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے مولا عزت و میں اضافہ فرمائے کیونکہ رسول اللہ سے زیادہ تو علی سے کوئی محبت کارے ہی نہیں سکتا نا جیسے علی سے نبی نے محبت کی ایسے تو کوئی اور جیسے نبی کی سنتوں پہ علی نے عمل کیا ایسے کوئی کاری نہیں سکتا کائنات کا سب سے بڑا سننی میرا مولا علی کائنات کا سب سے بڑا شیعہ میرا آقا محمد مصطفیٰ اور دیکھیں جب پہلی دعوت ہوئی ہے پہلی دعوت نہیں میں نے فکرہ روکا ہوا تھا بھئی دیکھیں اللہ نے وہاں پہ مصطفیٰ کا نام رکھا احمد یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک مولا نے فرمایا کہ احمد کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تاری بیان کرے اور جیسے ہی فرش پہ آگئے اور کہاں پہ آئے اگوش ابو طالب میں ابو طالب نے علی کے بابا نے اپنے سید و سردار کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور مسکرا کے کہا آج ابو طالب نے تیرا نام محمد رکھا ہے تیرا نام محمد رکھا ہے تیرا نام محمد رکھا ہے اللہ نے عرش پہ رکھا احمد فرش پہ ابو طالب نے رکھا محمد وہاں پہ اللہ نے کہا احمد یہاں پہ ابو طالب نے کہا محمد اور اب مجھے نہیں پتا علی کے بابا اور اللہ کے درمیان کیسا رابطہ تھا اللہ نے جیسے ہی دیکھا ابو طالب نے محمد کہا ہے تو آوازیں پروردگار آئے ابو طالب تجھ سے میرا وعدہ ہو گیا جو میں نے نام رکھا ہے اس کو چھپا لیا جائے گا قیامت تک جو بھی کلمہ پڑے گا تیرے نام والا پڑے گا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ زندہ و سلامت رہے اباد و شاد رہے مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا بخت بلان فرمائے مولا کبھی کسی کمینے کا موتاج نہ فرمائے مولا لنگر میں اضافہ فرمائے زندہ و سلامت رہے اباد و شاد رہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اچھا احمد کے معنی میرے مولا نے فرمایا چھٹے مولا نے احمد کے معنی ہیں اے میری سب سے زیادہ تعریف کرنے والے محمد کے معنی کیا ہے محمد کے معنی کیا ہے محمد کے معنی علماء سے پوچھنا محمد کے معنی ہیں بھئی دیکھیں احمد ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کریں وہاں پہ اس نے کہا بروردگار نے کہا جیسے فرش پہ آ گئے جناب ابو طالب نے کہا محمد اب مولا محمد کے معنی فرمایا وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو جسے سب سے زیادہ سراہا گیا ہو جسے سب سے زیادہ جس کی حمد کی گئی ہو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اللہ نے عرش پہ کہا کہ تُو احمد ہے اور فرش پہ جناب ابو طالب نے کہا تُو محمد ہے وہاں پہ اللہ نے کہا تُو وہ ہے جو میری سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے اللہ نے کہا تُو وہ ہے جو میری سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے جیسے ہی فرش پہ آگئے جناب ابو طالب نے اٹھا کہا فروردگار یہ بس تیری سب سے زیادہ تعریف نہیں کرتا تُو بھی اس کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تُو بھی اس کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے اسے سب سے زیادہ سا رہا گیا جس کی تُو نے سب سے زیادہ حمدع بیان کی ہے جس کی تُو نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور دیکھیں عزیزانِ گرامی قدر آگوشِ عبو طالب میں اللہ نے اپنی امانت کو رکھا اپنی امانت کو آگوشِ عبو طالب میں رکھا پھر توجہ سے فکرہ سن لیں اپنی امانت کو اپنے محبوب کو اپنے مصطفیٰ کو اپنے اللہ نے جس سے اللہ محبت کرتا تھا اسے امانت بنا کے ابو طالب کیا گوش میں رکھا اب لوگوں کو کیا پتا عظمت ابو طالب کیا ہے کیونکہ جس امانت کو اللہ مصطفیٰ کی اگوش میں رکھے اسے قرآن کہتے ہیں اور جس امانت کو ابو طالب کی اگوش میں رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ اگوش ابو طالب میں اگوش ابو طالب میں جناب ابو طالب کی اگوش میں اور جناب ابو طالب جناب ابو طالب اللہ اکبر اور کردار ایسا بنایا اور مشہور ہے نا فکرہ حدیث ہے پیمبر کی کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اچھا جب فطرتن اسلام ہے پیدا ہونے والا بچہ فطرتن مسلمان ہے تو پھر بڑا ہو کے وہ ہندو کیوں بن جاتا ہے سکھ کیوں بن جاتا ہے یہودی کیوں بن جاتا ہے اس کا ایک ہی جواب ہے سلامت رہیں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جیسا پالنے والا ہوگا ویسا بچے کا مذہب بنے گا جیسا پالنے والا ہوگا ویسا بچے کا مذہب آوارا ماں کی آوارا اولادو ابو طالب پہ بھونکنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لو اگوش ابو طالب میں دو بچے پالے ہیں ایک محمد مصطفیٰ بلا دوسرا علی المرتضی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا عزت ہمیں اضافہ فرمائے مولا بخت بلان فرمائے اور دیکھیں پچیس برس کے پچیس برس کے ہو گئے اگوش ابو طالب اور نہیں دیکھیں بہت کم واقعات ہیں تاریخ میں رسول اللہ کے بچپن کے جو مجھے تاریخ ابن الحشام اس کے اندر یہ فکریں موجود ہیں کہ اس خاندان کے لیے مصطفیٰ کا مقام کیا تھا میرے نبی کی قدر و منزلت کیا تھی ابن الحشام نے لکھا کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک مسند بچتی تھی ایک کالین بچتا تھا ایک جانماز ایک مسلح بچتا تھا یہ دیکھیں سید زادے کے لیے اپنے مسند بچھائی ہوئی ہے وہ ٹکی تکیے سے ٹیک لگا کے اس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابن الحشام نے لکھا کہ کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی ایسے ایک مسند بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر پتہ کون بیٹھتا تھا مصطفیٰ کا دادہ جناب عبد المطلب علیہ السلام جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب اس مسند پہ بیٹھتے تھے جناب عبد المطلب اس مسند پہ بیٹھتے تھے اور پنچایت لگتی تھی لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے دور دور سے لوگ اپنے فیصلے لے کے آتے تھے اور جناب عبد المطلب کے دس بیٹے تھے اور چاروں کونوں پہ ایک ایک بیٹا بعض روایتوں میں سات بیٹے ایک ایک بیٹا ان کونوں پہ کھڑا ہوتا تھا پہرا دینے کے لیے کہ چاہے جناب عبد المطلب رسول کے دادا مسنت پہ بیٹھے وہ تب بھی کھڑے ہیں اگر نہیں بیٹھے تب بھی کھڑے پتائے کیوں کسی اور کی جڑرت نہ ہو اس مسنت پہ بیٹھ سکے یہ سید زادہ ہے جناب عبد المطلب کی اولاد ہے نا کسی کی جڑرت نہیں ہے میں ان کے دیرے پہ گیا ہوں کسی کی جڑرت نہیں ہے ان کی مسنت پہ بیٹھے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جسے اللہ سید بنائے جسے اللہ نے سید بنایا ہو کوئی اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں میں پھر سمجھا دیتا ہوں میں پھر سمجھا دیتا ہوں جسے اللہ سید بنائے کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا کائنات میں کوئی ایک مسلمان مجھے ایسا دکھاؤ جو کہے کہ جمعہ اور بدھ برابر ہوتے ہیں جو کہے کہ جمعہ اور بدھ برابر ہوتے کوئی نہیں کہے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ ہر مولوی کہے گا جمعہ کو اللہ نے سید والا یام بنایا ہے سارے دنوں کا سید ان بنایا ہے کوئی دن جمعہ جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعہ سید ہے کائنات میں کوئی ایک مولوی تو دکھاؤ جو کہے کہ رمضان اور شبان برابر ہوتے ہیں کوئی نہیں کہے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ ہر مولوی جانتا ہے رمضان کو اللہ نے سید و شہور بنایا ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ کوئی ایک مولوی دکھاؤ جو کہے کہ جبریل اور میکائیل برابر ہوتے ہیں کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ہر مولوی جانتا ہے جبریل کو اللہ نے سید الملائکہ بنایا ہے سارے سارے فرشتوں کا سید فرشتہ کوئی ایک مولوی تو دکھاؤ جو کہے کہ قرآن اور انجیل برابر ہوتے ہیں کوئی کہتا ہوا نہیں سنوگے پتا ہے کیوں کیونکہ ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سید القتب بنایا ہے ساری کتابوں کی سردار کتاب بنا اب جو اگر کوئی شیعہ ہے تو شیعہ رہے کوئی سنی ہے تو سنی رہے میں نے آپ کا مذہب فرقہ تبدیل نہیں کروانا میں نے تو آپ کو منصہ بنایا ہے آپ سے انصاف کروانا چاہتا ہوں سید تشریف فرما ہے سیدوں کی موجودگی میں میں سارے مجمع سے ان سے خدا لگتی پوچھنا چاہتا ہوں خدا لگتی کہنا اپنے ایمان سے بتانا اور منصہ مزاج بن کے ججبن کے فیصلہ کر کے بتانا کہ جب جمعہ اور بود برابر نہیں ہو سکتے جب قرآن اور انجیل برابر نہیں ہو سکتے جب میکائیل اور جبریل برابر نہیں ہو سکتے جب رمضان اور شبان برابر نہیں ہو سکتے تو پھر نسل سفیان اور عالی عمران برابر کرتے سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے مولا بختب اللہ عنہ فرمائے رسول اللہ کے ذکر پہ خوش ہونے والے سادات کے ذکر پہ جی بسم اللہ نظر اللہ نے عزیز ہوتا ہے رانہ صاحب مولا آپ کے لنگر کو قبول فرمائے مولا عزتوں بسم اللہ مولا سید و سردار سلامت و عباد اشاد رکھے بھئی نسل سفیان اور عالی عمران یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں سید سید ہے کمی کمی ہے ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں مسئلہ یہ ہے جو جس کا حق بنتے اسے اس کا حق دو کیونکہ حق غصب کرنے والوں پہ تو ہم لانت کرتے ہیں حق غصب کرنے والوں کو مانتے نہیں ہیں جو جس کا حق بنے اسے اس کا حق دو اسے اس کا مقام دو جناب ابو طالب ان کے والدے گرمی قدر جناب عبد المطلب اس مسنت پہ بیٹھتے تھے ان کے چاروں بیٹے چار کونوں پہ کھڑے ہوتے تھے کوئی جرت نہ کرے ہمارے بابا کی جگہ پہ آکے بیٹھ جائے اتنے میں تاریخ ابن الحشام نے لکھا دیکھنا کہ مقام و مرتبہ کیا ہے میرے نبی کو چالیس سال کے بعد نبی کہنے والے لائنو حیاء کرو دیکھو اس خاندان کی نظر میں مقام مصطفیٰ کیا ہے سید و سردار میرے نبی کا میرے آقا کا آقا دو جہاں کا مقام کیا ہے ابن الحشام نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے چار بیٹے چاروں کونوں پہ کھڑے تھے بنی حاشم کے محلے سے ایک بچہ دھوڑتا ہوا نکلا جس کی عمر پہ مشکل تین یا چار سال تھی وہ دھوڑتا ہوا آیا اور جیسے ہی آیا اپنے ایک کڑے ہوئے کونے پہ کھڑے ہوئے ایک عبد المطلب کے بیٹے کو ادھر ہٹایا دوسرے کو ادھر ہٹایا اور چڑھ کے اس مسنت پہ بیٹھ گئے اور کپ کپ ہی تاری ہو گئی جناب عبد المطلب کے بیٹوں پہ کانپتے ہوئے کہنا لگے اے محمد یہ تمہارے دادا کے بیٹھنے کی جگہ ہے تم یہاں پہ کیوں بیٹھ گئے ہو نیچے اتر جاؤ اور جناب حارس ان کو بازو سے پکڑ کے نیچے اتارنا چاہتے تھے میرے نبی کو تین سال کی عمر میں نیچے اتارنا چاہتے تھے دور سے جناب عبد المطلب کی آوازیں حارس رک جاؤ اس بچے محمد کو میری مسنت سے نہ اٹھانا کیونکہ یہ مسنت اسی بچے کے صدقے میں تو میری ہے اللہ ہو اکبر اسی کے صدقے میں تو اللہ نے مجھے پادشاہ بنایا ہے اسی کے صدقے میں تو اللہ نے مجھے سرداری عطا کی ہے اسی کے صدقے میں سرداری عطا کی ہے اسی کے صدقے میں اور دیکھیں صاحبانِ زیباکار یہ رسول اللہ کے بچپن کا ایک واقعہ تھا لڑکپن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے بھئی دیکھیں رسول اللہ کی زندگی کے جو ابتدائی دنوں کے واقعات تھے ان کو تاریخ محفوظ نہیں کر سکی محفوظ نہیں کر سکی اپنی تاریخ نے محفوظ نہیں انہیں نے اسے محفوظ نہیں کیا ہر بندہ کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے یہ پانچ سو اکتر عیسویں میں جو بچہ جناب ابو طالب کی آگوش میں جناب آمینہ کی آگوش میں اترا ہے یہ بچہ بڑا ہو کے نبی ہونے کا اعلان کر لوگوں کو پتا نہیں تھا تمیز نہیں تھی اس لیے میں جیسے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا چالیس سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا توجہ فرمانا توجہ فرمانا جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا مولخین اور محدثین حیران اور پریشان ہوگے کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے نبی ہونے کا اعلان کرے گا ہم اس کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو اپنی کتابوں میں جھگا دیتے ہم اپنی کتابوں میں محفوظ کرتے کہ چلتا کیسے تھا بولتا کیسے تھا یہ نبی بچپن میں اٹھتا کیسے تھا پیڑتا کیسے تھا گفتگو کیسے کرتا تھا مسکراتا کیسے تھا جب میرے نبی نے اپنی امت کے تاریخ لکھنے والوں کو پریشان دیکھا ایک دفعہ مسکران کے کہا کیوں گھبراتے ہو اگر تم چاہتے ہو میرے بچپن کو دیکھو تو میری طرف دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں حسین و منی و انا من الحسین اگر میرا بچپن دیکھنا حسین کو دیکھو جیسے میں چلتا تھا ویسے حسین کیونکہ یہ موجہ جیسا ہے کیونکہ یہ موجہ جیسا ہے میں اس جیسا ہوں حسین موجہ اور عباس رزوی صاحب بہت بڑا نام ہے خطابت کی دنیا کا عباس رزوی صاحب ان کا ایک دو مصرے سن لیں شاعر بھی آپ جانتے ہیں عباس رزوی صاحب انہوں نے کہا جمال مصطفیٰ انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں جمال مصطفیٰ انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں یعنی رسول اللہ کا حسن ان کی زبانی پوچھتے ہیں جمال مصطفیٰ انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں حسین اتنے تھے کہ خود کو حسین کہتے تھے اللہ اکبر حسین اتنے تھے مولا صلی اللہ علیہ وسلم حسین اتنے تھے کہ خود کو حسین کہتے تھے اور جناب رسول خدا کی حسن کا اگر فکرہ سننا ہے اگر تقابل کرنا ہے صرف ایک فکرہ سنانا چاہتا ہوں حسن یوسف دم عیسیٰ یدہ بیساداری کسی نے کہا اگر کسی نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو محمد مصطفیٰ کو دیکھو شاعر نے کہا اگر کسی نے یوسف کے حسن کو دیکھنا ہو محمد مصطفیٰ کو دیکھو میں کہتا ہوں کب سے تم نے نوکروں کی چیزیں مالکوں میں تلاش کرنا شروع کر دیں یوسف نبی ہے علیہ السلام ہے عزت والا ہے حسین و جمیل تھے لیکن تھے تو مصطفیٰ کے نوکر نہ اگر مصطفیٰ کا حسن اور جناب یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو ایک فکر میں بیان کرتا ہوں کہ جس کے چہرے پہ زلیخہ عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے اللہ اکبر اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے چہرے پہ خود خدا عاشق ہو جائے خود اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور مولا آپ کو سلامت رکھے جتنے علی کے چاہنے والے نبی کے چاہنے والے نبی سے محبت کرنے والے میرے علاقے کے جانے پہچانے چہرے میرے سامنے ایک ایک کا نام گنے لگوں بیس منٹ گزر جائیں گے میرے سامنے تشریف فرمائے مولا آپ کی حضتوں میں زفا فرمائے بھئی دیکھیں کسی نے کہا کہ چالیس سال کے بعد نبی بنے تھے چالیس سال کے بعد نبی بنے تھے اور پھر خود ہی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جیسے ہی نبی دنیا میں آئے آتے ہی فارس کا آتش کدہ بجھ گیا تھا کیسرو کسرا کے چودہ کنگرے ڈھے پڑے تھے گھر پڑے تھے وہ ڈھے گئے تھے ڈھے کے گھر گئے تھے اور جیسے ہی نبی دنیا میں آئے تین ہزار سال سے جلنے والی آگ ایک مرتبہ بجھ گئی تھی اور پھر خود ہی کہا کہ نبی کو پتا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں جبریل امین نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو بھی مسلمان کمال کرتا ہے آگ کو پتا چل گیا کہ نبی ہے خود مصطفیٰ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا اور مسلمان نے تو ہاتھ کر دی ہاتھ کر دی خدا کی قسم ہاتھ کر دی میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ کوئی سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد اسے گھما دیں بھائی مل کے ایک دوبارہ پھر اپنی زبانوں کو موطر فرمائیں مل کے سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی عزت وآل محمد کسی دیوار پہ لکھا ہوا تھا مسجد حضرت آمنہ رضی اللہ آنہا رسول اللہ کی والدہ اکرامی قدر کا نام مسجد کا نام آپ کی والدہ کے نام پہ مسجد حضرت آمنہ رضی اللہ آنہا مسلمان بھی کتنا بولا ہے نا کتنا سادہ ہے جس کا بیٹا صل اللہ ہو ماں رضی اللہ ہوتی ہے یار جس کا بیٹا صل اللہ ہو جس کا بیٹا صل اللہ ہو سلامت رہیں اس کی ماں رضی اللہ ہوتی ہے اور ہاتھ باندھ رہا ہوں ہر ایک کے سامنے رسول اللہ کا سب سے چھوٹا مدہ خان ہوں حسین کا سب سے چھوٹا ذات کے ہوں ایک ایک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں جب بھی نبی کے نوکروں کا نام لینا تو رضی اللہ کہنا لیکن جب گھر والوں کا نام لینا کیونکہ دار والے رضی اللہ ہیں گھر والے رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے جب بھی کہیں بھی سیدہ زہرہ کا نام لینا مولا علی کا نام لینا مولا حسن کا نام لینا مولا حسین کا نام لینا رضی اللہ نہ کہنا علیہ السلام کہنا وجہ بیان کر دیتا ہوں وجہ بیان کر ہو سکتا ہے یہ آخری فکرہ فضائل کی حد تک ہو جائے آخری فکرہ آج کے جشن کا میری طرف سے میرا حصہ آخری فکرہ ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ جب بھی گھر والوں کا نام لینا تو ان کو علیہ السلام کہنا دار والے رضی اللہ ہیں گھر والے علیہ السلام ہیں کیونکہ مولا علی نے فرمایا جب اپنے نور سے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو جدا کیا اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو ایک مرتبہ نورانی دریاؤں سے گزارنا شروع کیا کبھی دریائے اسمت سے گزارا دریائے نبوت سے گزارا دریائے رسالت سے گزارا دریائے امامہ سے گزارا دریائے حیبہ سے گزارا جب اللہ گزارتا جا رہا تھا مصطفیٰ کا نور تصوی پڑتا جا رہا تھا سجدے پہ سجدے کرتا جا رہا تھا جب بیس دریاؤں سے گزارنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے سامنے رکھا اللہ کو اپنے محبوب کا نور اتنا حسی لگا اللہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کہنے لگا تو مدسر بھی ہے تو مزمل بھی ہے تو نصیر بھی ہے تو بشیر بھی ہے تو گنتی کا پہلا عدد ہے تو دنائے سوبل ہے تو سید البشر ہے تو امام الانبیاء ہے تو سید الانبیاء ہے تو ہی تو عشق اول ہے تو ہی تو عقل اول ہے تو ہی تو عقل اول ہے تو ہی تو نور اول ہے تو ہی تو نور مجسم ہے تو ہی تو سید ہے تو ہی تو جید ہے تو ہی تو حاجت روا ہے تو ہی تو مشکل کشا ہے تو ہی تو نبیوں کا مددکار ہے تو ہی تو سید ہے تو ہی تو ساجد ہے تو ہی تو اہد ہے تو ہی تو باہد ہے اور علی فرماتے اللہ اپنے نبی کو لکب پہ لکب دیتا گیا نبی کا نور سجدے پہ سجدے کرتا گیا سجدے پہ سجدے کرتا گیا اور جب آخری سجدے سے نبی کے نور نے اپنے سر کو اٹھایا علی کہتے ہیں میرے نبی کی پہشانی پہ ایک کم ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے ایک مرتبہ نبی نے جیسے ہی پسینہ اتارا فرشتوں نے پر بچھا دیئے اللہ کو اس پسینے سے اتنی محبت تھی اسے زائع کرنا مناسب نہ سمجھا ہر ہر قطرے کے صدقے میں ایک ایک نبی بنا دیا ہر ہر قطرے کے صدقے میں ایک ایک نبی بنا دیا یعنی جتنے نبی بنے میرے مصطفیٰ کے پسینے کے صدقے میں پھر کہنا پڑے گا مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے کے صدقے میں آدم صفی اللہ بنے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے کے صدقے میں نغنجی اللہ بنے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ بنے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے کے صدقے میں عیسیٰ رواللہ بنے اور مولوی سے پوچھو جب ان نبیوں کے نام لیتے ہو تو کیسے لیتے ہو آدم علیہ السلام نو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یار تجھ سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے جس کا پسینہ علیہ السلام ہے خون رضی اللہ کیسے ہو بولے بولے سقی سردار کل اندر مصطفیٰ جانے